امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں دختر رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا تو میرے سارے مسائب میرے سارے غم ختم ہو جاتے تھے اور بحر الانوار میں روایت ہے کہ اہل مدینہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے ابو الحسن فاطمہ دن رات گریہ کرتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے نہ تو ہم رات کو چین سے سو سکتے ہیں اور نہ ہی دن میں کام کاج کر سکتے ہیں لہٰذا آپ ان سے کہیں یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں گریہ کریں یہ سن کے جناب فاطمہ الدزہرہ السلام علیہ نے کہا اے ابو الحسن اے میرے سر تاج اے علی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ فاطمہ اب تم لوگوں کے درمیان زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہے گی آپ کی وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ اے علی میری نماز جنازہ میں صرف ان لوگوں کو شریک کرنا جو ہمارے اہل بیعت سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں مجھے رات کے وقت دفن کرنا نہ دن کو خفیہ دفن کرنا ظاہراں دفن نہ کرنا اور میری قبر کو چھپا دینا جب جناب سیدہ فاطمہ الدزہرہ السلام علیہ کا آخری وقت قریب آیا تو جناب زہرہ نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ کہ تم لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں لوگوں نے کہا بتائیں آپ کیا دیکھ رہی ہیں آپ نے فرمایا آسمان سے فرشتوں کی صفیں اتر رہی ہیں یہ جبرائیل ہیں یہ میرے بابا ہیں فرما رہے ہیں بیٹی میرے پاس آجاؤ تمہارے لئے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ دنیا سے بہتر ہے موسیقی